آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے دی لیجنڈ کریکٹر محمد رزوان کے بارے میں پندر ایسے فیکس بتاؤں گا جو شاہد ہی آپ لوگ جانتے ہوں سو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مسنا ہو فیکس نوار فیفٹین محمد رزوان ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جن کے پاس اپنی کٹ کریدنے تک کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے ایک دفعہ محمد رزوان اپنے گھر والوں سے پیسے بچا کر ایک کٹ لے کر آئے تھے اور ان کے والد ہمیشہ ان کے خلاف رہتے تھے اس چھوکے کہ یہ بڑھا ہو کر کریکٹر نہ بنے تو انہوں نے وہ والی کٹ جلا دی تھی فیکس نوار فورٹین محمد رزوان فاسٹ جون نائنٹی نائنٹی ٹو کو پشاور میں پیدا ہوئے اور ان کی عمر آج کے ٹائم پر تیس سال ہے محمد رزوان کا تعلق ایک قریب پکتون فیملیوں سے ہے اور ان کے والد ایک مہنتی انسان تھے جو کریکٹ اور اس جیسے دوسرے کھیلوں سے بے حد نفرت کیا کرتے تھے محمد رزوان کے والد شروع سے ہی ایک بہنتی پتھان تھے فیکس نوار تھرڈین محمد رزوان نے اپنی شروع کی تعلیم پشاور سے ہی حاصل کی ہے اور باقی کریکٹرز کی طرح ان کو بھی کریکٹر کا شوق بچپن سے ہی تھا یہ اپنے پانچ بھائی بہنوں میں سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں اور پاکستانی کریکٹ ٹیم میں ایک یہ ویکٹ کیپر بیٹس مین کے طور پر جانے جاتے ہیں فیکس نوار ٹویل محمد رزوان کو بچپن سے ہی پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ یہ بڑے ہو کر کریکٹر بنے وہ شروع سے یہی چاہتے تھے کہ محمد رزوان بڑا ہو کر ایک انجینئر بنے فیکس نوار ٹویل محمد رزوان نے صرف سولہ سال کی عمر میں گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں سپورس کوٹہ کی بنا پر ایڈمیشن لے لیا تھا اور رزوان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ کریکٹ کا سامان لے سکے ان کے دادہ نے ان کو ایک ٹی وی لے کر دیا تھا جس پہ وہ سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کر کریکٹ کے میچ دیکھا کرتے تھے تو بعد میں محمد رزوان نے وہ ٹی وی بیج دیا اور اس سے کریکٹ کا سامان لیا تھا فیکس نوار ٹین محمد رزوان نے اسلامیہ کالج میں جب داخلہ لیا تھا تو وہ ایز ای ویکٹ کیپر اور رائٹ ہینڈ بیٹسمن کے طور پر گئے تھے اور بعد میں جب قائد آزم ٹرافی میں انہوں نے حصہ لیا تو محمد رزوان نے ٹو ہنڈر ٹونٹی فور رنس بنا ڈالے اور اس طرح پاکستان ٹیم میں شامل ہونے کا انہیں چانس مل گیا فیکس نوار نائن محمد رزوان نے اپنے انٹرنیشنل میچز کریئر کا آغاز سیونٹین اپریل ٹونٹی ففٹین سے کیا اوڈی آئی میچ کے تھو اس میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف پہلا میچ تھا محمد رزوان کا اور ففٹی ایٹ رنس بنائے تھے سکسٹی سیون بولز پر افسوس کہ پاکستان وہ میچ ہا رہیا پر لوگوں نے محمد رزوان کی کافی تعریف کی تھی فیکس نوار ایٹ دو ہزار اکیس سے پہلے محمد رزوان کو ٹی ٹونٹی کا پلئر نہیں مانا جاتا تھا لیکن پھر دو ہزار اکیس میں محمد رزوان نے ساؤت افریقہ کے خلاف ایک سو چار رنس بنائے تھے وہ بھی صرف چونسٹ بولز پر اس طرح لوگوں کو بلیب ہو گیا کہ محمد رزوان ٹی ٹونٹی بھی بہت اچھے سے کھیل سکتا ہے اور اس کے بعد لگتار آج کے ٹائم پر محمد رزوان کی پرفارمنس بہت بہتر ہے فیکس نوار سیون محمد رزوان دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائس میں سب سے زیادہ رنس بنانے والے پلئرز میں سے ایک ہیں لائک دو ہزار اکیس میں بابر آزم کے بعد نمبر دو پر وہی بیٹس مین تھے اور انٹرنیشنل کی بات کی جائے تو آج کے ٹائم پر نمبر ون پر ہیں اور سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے پاکستانی پلئر محمد بابر آزم آئی سی سی کی رینکنگ کے حساب سے فیکٹ نوار سیکس محمد رزوان کو اگر میچ وینر پلئر بھی کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان کو میچ جتوانے میں یہ اپنی جان تک لگا دیتے ہیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں یہ دو دن تک آئی سی یو میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اگلے دن اسٹیلیا کے خلاف کھلنے کے لیے آئے اور انہوں نے فیفٹی ٹو بولز پر سیکسٹی سیونڈ رنس بنائے تھے فیکٹ نوار فائیب اور اس میچ کے دورانوین کے جب پاکستان اور اسٹیلیا کا میچ ہو رہا تھا تب بھی محمد رزوان کو کافی زیادہ چھوٹنے لگی تھی لیکن انہوں نے اپنے میچ کو نہیں چھوڑا فیکٹ نوار فور محمد رزوان اپنے کریکٹ کریئر میں چوبیس ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں اور انچاس اوڈی آئی میچ کھیل چکے ہیں اور ابھی اگر ان کے ٹوٹل رنس کی بات کریں تو دو ہزار ایک سو چوتیس رنس ہوتے ہیں اور اگر ٹی ٹونٹی میچ کی بات کریں تو اس میں ان کے ٹوٹل رنس ہوتے ہیں ایک ہزار پینسٹ فیکٹ نوار ثری محمد رزوان ایک اچھے بیٹس مین ہونے کے ساتھ بہت ہی اچھے ویکٹ کیپر بھی ہیں مطلب کہ وہ جب سے کریکٹ کی دنیا میں آئے ہیں تب سے لے کر آج تک انہوں نے کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا فیکٹ نوار ٹو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے محمد رزوان جب بھی کہیں کریکٹ کھیلنے کیلئے جاتے ہیں تو وہ ہر ٹائم اپنے تکیہ کو ساتھ لے کر جاتی ہیں جب ان سے یہ چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جب ویکٹ کیپرنگ کرتا ہوں دین میری گردن میں بہت زیادہ درد ہو جاتے ہیں اور جب میں سوتا ہوں تو تکیہ کا سہارا لے کر سوتا ہوں جس کی وجہ سے گردن میں بہت آرام آتا ہے فیکٹ نوار ون محمد رزوان کو آپ نے کافی ٹائم نوٹ کیا ہوگا کہ وہ جب بھی فیفٹی یا پھر سنچری کمپلیٹ کرتے ہیں تو فوراں آسمان کی طرف مو کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شاید یہی ریزن ہے کہ وہ آج اتنی زیادہ بلندیوں پر ہیں ویڈیو چاہے تو لائک کرتو کومیٹ ڈاؤن کے آپ کا فیوریٹ فیکٹ کونسا تھا سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن بریس کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مص نہ ہو اور ایک بند سے بتاؤں کہ سبسکرائب فری میں ہوتے اس کے پیسے نہیں لگتے ہیں موسیقی